ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو دیسی ہیلتھ والا دوستو آج کا ٹوٹکا آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہوشیاری نہیں آتی انتشار نہیں آتا یا نفس میں لمبائی نہیں ہوتی یا ایسے افراد جن کو انتشار تو آتا ہے سختی آتی ہے لیکن فوراں ٹوٹ جاتی ہے تو آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے اس نسخہ استعمال جب آپ کریں گے تو نفس میں سختی اتنی آئے گی ہوشیاری ایسی آئے گی لمبائی ایسے بڑھی گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ آپ کی کچن میں موجود ہوتے ہیں ان کو بنائیں اور اس کو استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو سب سے پہلا کام آپ نے اس کا کرنا ہے کہ تل سفید لینے ہیں دو چمچ دوستو ایسے افراد جو گوشت نہیں کھاتے تو ان کو چاہیے کہ وہ تل سفید کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ اس میں پاور ہے اور اس میں سختی بھی ہے اس میں بہت کچھ ہے پروٹین بھی ہے اس میں دوستو اس کے بعد آپ نے لینے ہیں بادام بادام آپ کا پتہ ہے کہ یہ دل دماغ کے لیے بہت اچھی چیز ہے دماغ کمزوری کو دور کرتے ہیں بادام چار دد کالی میرچ میدے کے لیے ہوتی ہے بہت زبردست چیز ہے دو دد آپ نے یہ لینے ہیں اور لانگ لینے ہیں دو دانے دوستو ان سب کو آپ نے اس کا صفوف بنانا ہے ان کو باریک کرنا ہے باریک کرنے کے بعد یا تو یہ پوری ڈوز آپ ڈال دیں گے دودھ میں نہیں تو اگر آپ برداشت نہیں کھاسے دو چمچ آپ نے لینے ہیں اس کی دوائی کے صفوف کے اس کے بعد ایک نیم گرم گلاس دودھ کا جیہاں دوستو دودھ چاہے بکری کا ہو چاہے وہ بھینس کا ہو چاہے وہ گائے کا ہو اس میں آپ نے دو چمچ یہ ملانے ہیں مکس کر کے پی جانا ہے جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو دو منٹ کے بعد دیکھیں گے پھر ہوتا کیا ہے سختی آ جائے گی انتشار آ جائے گا اور اتنا جلدی سختی آئے گی کہ آپ احران ہو جائیں گے آپ وائگرہ کو بھی بھول جائیں گے تو اس کو بنائیں اس کو استعمال کریں اور خوش رہیں چیزیں بہت آسان ہیں کچن میں ہیں اور آسانی سے بن بھی جاتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نقصان دے جو کیمیکل والی ہو اور بنانے میں بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو دودھ جو ہے وہ خالص ہونا شرط ہے دودھ چاہے بکری کا ہو چاہے وہ گائے کا ہو اس کو آپ لے لیں اور دو چمچ اسکٹ ڈال کے استعمال کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ